اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم آج کے کلنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ ایجی ٹیوزڈے سپتمبر سکس اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو یو ایس سیشن میں سکس فورٹی فائی پی ایم پر سرویسز پی ایم آئے نمبرز ہیں اور اس کے بعد مین ڈیٹا جو رہے گا وہ رہے گا سیون پی ایم پر یو ایس کے آئی ایس ایم نور مینوفیکچرنگ سرویسز پی ایم آئے نمبرز تو ان نمبرز پر آپ نے نظر رکھنی ہے اس ٹائم جو ہے وہ مارکیٹ پر ایمپیکٹ آ سکتا ہے مارکیٹ بولٹائل ہو سکتی ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں چارٹ پر یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ اگر ہم کل کی بات کریں تو کل یو ایس میں ہولیڈے ہونے کے وجہ سے کوئی خاص مومنٹ ہمیں نظر نہیں آئی لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج اوپننگ کے بعد گولڈ نے ریکووری دکھائی اور تقریباً سترہ چھبیس کے آس پاس کے ہائی بنائے جو کہ کل ہمارا ریزیسٹنس لیول بھی تھا اور اس کے بعد ریٹ ریٹ ہو کر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سترہ پندرہ کیا سپاس کے لوگ بنانے کے بعد پھر حال سترہ سو سولہ کیا سپاس چل رہا ہے تو اگر آپ نے اس ریزیسٹنس پر سیل کیا تھا تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوے سے سو اپی پاپ پروفٹ لے چکے ہیں تو چلیں جی آج کی لیول دیکھ لیتے ہیں کہ آج گولڈ میں ہماری کیا ریزیسٹنس اور سپورٹ رہے گی تو آج گولڈ میں جو ہماری ریزیسٹنس رہے گی وہ ہے سترہ سو تیس ڈالر کی ٹھیک ہے جی میں لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو سترہ سو تیس ڈالر کی اگر گولڈ سترہ سو تیس بریک کرتا ہے آنے والے سیشن میں تو گولڈ سترہ چالیس سترہ پچاس اور سترہ ساٹھ کی طرف جا سکتا ہے اگر گولڈ سترہ سو ساتھ کی نیچے نکلتا ہے تو دوبارہ سے سترہ سو سولہ بانویں اور سولہ سی تجھ جا سکتا ہے فیلہال گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے انٹرہ ڈے کے لحاظ سے وہ پوزیٹیو چل رہا ہے باقی اگر کچھ لیول چینج ہوئے تو وہ میں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اب ہم چلتے ہیں جی یورو پہ یہ ہے جی یورو کا چارٹ 99.70 کا ہمارا ریزیسٹنس تھا اگزیکٹلی اسی کے آس پاس کیا ہی بنائے ہیں اور اس کے بعد ریٹ ریٹ ہو کر فیلہال 99.47 کے آس پاس چل رہا ہے تو یہ ہمارے کل کے لیول ہیں آج ہماری کیا ریزیسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آج ریزیسٹنس ہے ہماری 99.95 کی یعنی کہ 99.95 کی اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10035 یعنی کہ 35.70 اور 90 کی طرف جا سکتا ہے سپورٹ ہے آج ہماری 99.10 کی اگر اس کے نیچے نکلتا ہے تو دوبارہ سے 99.90 اور 98.80 کی طرف یورو جا سکتا ہے فیلال انٹرڈے کے لحاظ سے یورو پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ کل ایک اچھی ریکووری دکھائی اس نے اور تقریباً اگر ہم دیکھیں تو سولہ سو کے آس پاس کے ہائی بنانے کے بعد پندرہ پینسٹ کے آس پاس چل رہا ہے اور آج اس میں ہماری کیا ریزیسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں لیول چین ہیں سولہ دس یہ ہے جی ہماری ریزیسٹنس اس کے اوپر سولہ پنتالیس اور سولہ پچانویں کی طرف جا سکتا ہے سپورٹ ہے آج ہماری پندرہ بیس کی اگر پندرہ بیس کی نیچے نکلتا ہے تو دوبارہ سے پندرہ سو چودہ ستن اور چودہ پنتالیس تک جا سکتا ہے پاؤنڈ کا ٹرینڈ بھی فیلال انٹرہ ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیوی چل رہا ہے یہ ہے جی یو جے اگر ہم دیکھیں تو ایک سو چالیس اسی کی ہماری ریزیسٹنس تھی جو ابھی کینڈل کلوز ہوئی ہے ایک دس پندرہ منٹ پہلے اس میں اس میں بریک اس نے کیا ہے تو اب اس میں ہماری کیا ریزیسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یو جے میں آج اچھی تیزی ہمیں ابھی اسی کیڈر میں نظر آئی ہے تو اب جو ہماری اس میں ریزیسٹنس رہے گی وہ رہے گی ایک سو اکتالیس پچاس کی ایک سو اکتالیس پچاس کی اس کے اوپر اگر نکلتا ہے تو ایک سو بیتالیس اور ایک سو بیتالیس پچاس کی طرف جا سکتا ہے اون ادر سائیڈ سپورٹ ہے ہماری ایک سو چالیس کی ایک سو چالیس کے نیچے جائے گا تو وہی پھر اس میں ہمیں ڈاؤن سائیڈ نظر آ سکتا ہے ورنہ ادروائز جو جے فیلحال پوزیٹیو زون میں ہی چل رہا ہے یہ ہے جی انزیڈی یو ایس ڈی ساٹھ تیرانوے کے آس پاس چل رہا ہے تقریباً سا اکسٹھ ستائس کے آس پاس کس نہائی بنائے ہیں تو لیول اس میں ہمارے تقریباً انٹیکٹ ہیں تھوڑے سے جو چینج ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی ایک سٹھ تیس کی یہ والا جوہائی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سٹھ پینتیس کے آس پاس ٹھیک ہے جی تھوڑا سا ریزسٹنس جینج ہے ایک سٹھ پینتیس کی ہماری ریزسٹنس ہے اس کی اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹھ پیٹپن ایک سٹھ سٹھ اور ایک سٹھ نموے کی طرف اینز ایڈی جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہماری ساٹھ ساٹھ کی اس کے لیے کہ ساٹھ پیٹاس اور ساٹھ پچیس کی طرف جو ہے وہ اینز ایڈی جا سکتا ہے فیلحال اگر ہم کریں انٹر ڈے کے لحاظ سے تو وہ فلیٹ زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی سلور اٹھارہ چالیس کے آس پاس کے ہائی بنا چکی ہے اٹھارہ اٹھائیس کے آس پاس چل رہے ہیں تو اس میں آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی ریزسٹنس ہے ہماری آج اٹھارہ پچپن کی اس کے اوپر اٹھارہ ستھر اٹھارہ نووے تک سلور جا سکتی ہے سپورٹ ہے ہماری آج اٹھارہ جیرو فائیو کی اس کے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ستھرہ نووے ستھرہ پینسٹھ اور ستھرہ پچاس کی طرف سلور جا سکتی ہے سلور بھی فی الحال انٹرہ ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو زون میں چل رہی ہے یہ ہے جی یوے سائل ریزسٹنس تھی نائنٹی کی نائنٹی تقریباً نوے چالیس کے آس پاس کس نہائی بنائے ہیں لیکن نائنٹی بریک نہیں ہوا اور اس کے بعد ریٹ ریٹ ہو کر اٹھاسی چالیس کے لوگ بنانے کے بعد اٹھاسی پینسٹھ کے آس پاس چل رہا ہے تو تقریباً جو ہماری ریزسٹنس ہے وہ انٹیکٹ ہے تھوڑا سے آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ نوے چالیس کر لیں ٹھیک ہے جی نوے چالیس ہوگی ہماری ریزسٹنس سپورٹ البتہ ہماری انٹیکٹی ہے اٹی سکس کی ٹرینڈ اس کا ویک سے اب فلیٹ ہو چکا ہے لیکن اگر ہماری ریزسٹنس بریک کرتا ہے تو پھر یہ پوزیٹیو زون میں انٹر ہو جائے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ